اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللکتتن من لسانی یفقہ قولی اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحبلنا من لدنک رحمة انکانت الوحاب ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا مع اللبرار ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما والصلاة والسلام على سیدنا محمد اللہم صلی على سیدنا محمد اللہم صلی على سیدنا محمد اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مظلوم عورتوں بچوں اللہم کی مدد کو نہیں نکلتے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ اللہ کے رستے میں تم لوگ قتال کے لئے کیوں نہیں نکلتے والمستضافین اور ان لوگوں کی مدد کے لئے کہ جو بے بس کر دیے گئے ہیں من الرجالی چاہے وہ مرد ہوں والنسائی چاہے وہ عورتیں ہوں والولدانی اور معصوم بچے ہوں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية اور یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نقال از ظالمی اہلوہا وَجْعَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اس بستی سے ہمیں نکال کے جس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں اور ہمیں اپنی طرف سے کوئی حامی اور کوئی مددگار پیدا فرما دے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب کوئی ظلم ہوتے دیکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے اوپر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاعت فرمائی کہ ظلم سے روک کر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جب کچھ لوگ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو بھی اس ظلم کی لپیٹ میں لے لے یا اپنے عذاب کی یا تباہی کی لپیٹ میں لے لے امت مسلمہ جو سو کالڈ امت مسلمہ ہے اس کا شرازہ تو ایک عرصے سے بکھرا ہوا ہے ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو بغیر کتال کے بغیر لڑائی کے مسجد اقصہ کی بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں ایک وہ وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین مکہ معظمہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں عصوبتیں برداشت کرتے ہیں عذیتیں برداشت کرتے ہیں کوئی تلوار نہیں چلتی کوئی جنگ نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی ان کو اللہ تعالی ان کو ایک سٹیٹ تحفے میں دے دیتا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس سٹیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کا کیسا ویلکم ہوتا ہے طلال بدر علینا وجب شکر علینا کہ ہمارے اوپر تو چاند آیا ہے ہمارے اوپر تو چاند تلو ہوا ہے بدر پورے چاند کو کہتے ہیں پورا چاند آیا ہے وجب شکر علینا کہ ہمارے اوپر تو شکر واجب ہو چکا ہے اور انہی محمد ورسول اللہ کے جانشین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اسی شان سے کہ ویلکم کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تک خلافت راشتہ قائم رہی اور آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد ملوکیت آگئی بادشاہت آگئی وہ دن اور آج کا دن جب خلافت سے مسلمان نے انحراف کیا تو اللہ تعالی نے ذلت اور مسکنت ان کے مقدر میں رکھ دی پھر اللہ تعالی جا بجا موقع مسلمانوں کو دیتا رہا کبھی ایوبیوں کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے کام لیا کبھی سلجوکوں کی صورت میں کبھی ترکوں کی صورت میں خلافت عثمانیہ کی صورت میں اور کبھی مغلوں کی صورت میں اللہ تعالی نے کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالی نے لاج رکھی رہی اگرچہ مسلمان اللہ تعالی کی لاج نہ رکھ سکے وما قدر اللہ حق کا قدری مسلمانوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جس طرح سے اللہ تعالی کا حق ادا کرنا چاہئے تھا اور اللہ تعالی فرماتا ہے ان تتولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونو امثالکم اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بہت عظیم حکومتیں دی تھی ایسے ایسے باغات دیئے تھے جو کبھی غیر مسلموں نے دیکھے سنے سوچے بھی نہیں تھے ایسی ایسی سہولتیں اللہ تعالی نے بغداد کے باغات میں دی تھی کہ وہ سلطنت روم اور سلطنت فارس اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کیسر روم اور کسرا جن کے کنگن اور محلات مشہور ہوتے تھے ان کے محلات اور باغات بغداد کے عباسی بادشاہوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھے لیکن چشم فلک نے پھر وہ نظارہ بھی دیکھا کہ عباسی خلیفہ کے سو کال وہ خلیفہ خود کو کہلواتا تھا ہوتا تو بادشاہ ہوتا تھا کہ دعوت اور تعام کا انتظام ہوتا ہے اور وزراء اور بڑے بڑے معززین کو بلائے جاتا ہے اور اسی تعام کے دوران اسی دعوت کے دوران وہاں سے اکثر کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں کیونکہ خلیفہ کا موڈ خراب ہو گیا تھا یا خلیفہ کو کسی کی بات پسند نہیں آئی تھی بادشاہ کو خلیفہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے پھر اللہ تعالی نے دکھایا کہ کیسے وہ وہ وحشی لوگ جو سہراؤں کے نہیں بلکہ برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے جن کو محذب دنیا جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ جانور کو زبا کر کے کھاتے ہیں یا زندہ ہی جانور کا ایک ٹکڑا نکال لیتے ہیں اور جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گوشت کچھا کھاتے ہیں یا بھون کے کھاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گوشت کھاتے ہیں اور خون چھوڑ دیتے ہیں یا خون بھی پی جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو اس قدر دھیل دے دی ان سوکار مسلمانوں کے اوپر کہ انہوں نے بغداد کو فتح کیا اور مسلمانوں کے بادشاہوں کی ان کی اولادوں کی ان کے وزراء کی بڑے بڑے زعامہ کی گردنے کاٹ کے ایک جگہ پہ ڈھیر جمع کیے اور حتیٰ کے پورے پورے منار بن گئے اس وقت بھی انسان کیا سوچتا نہیں ہوگا کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے وہ جو رب رحمان ہے جو خود کو رحمان کہتا ہے الرحمان جس نے اپنا نام رکھا ہے اور وہ نام کے جب نام لیا جائے تو وہ اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیتا ہے اس وقت جب بچے کٹتے ہوں گے اس وقت جب نیزے اور برچے بچوں کے اور عورتوں کے پیٹوں میں ڈالے جاتے ہوں گے اور نیزوں کے سروں پر بچوں کے سروں کو ٹانگا جاتا ہوگا اس وقت اس وقت سوال نہیں اڑتا ہوگا کہ رب رحمان کی رحمت کہاں ہے لیکن رب رحمان کے اصول ہیں وہ ان اصولوں کے اوپر کاربند ہوتا ہے اپنے بندوں کو وہ بہت محولت دیتا ہے بہت محولت دیتا ہے بہت محولت دیتا ہے بہت محولت دیتا ہے بہت ڈھیل دیتا ہے اور اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے وہ ایک وعدہ دے چکا ہے کہ الہستو بی ربکم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تمام انسانوں نے تمام روحوں نے کہا تھا کہ بلا کہ بے شک بے شک تو ہی ہمارا رب ہے وہ وعدہ لے کر وہ ان روحوں کو اس دنیا میں جسموں کے قید میں ایک آزمائش کے لیے بھیجتا ہے اور جس بھی روح نے یہ وعدہ لیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے اور اس کو مانا ہے اسی کو یہ جسم کا لبادہ ملا ہے اور جس کو یہ جسم کا لبادہ ملا ہے اور اس کے پاس کون سی امانت ہے اِنَّا عَرَزْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَا وَلُومًا جَهُولًا وہ امانت لے کر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیش کی لیکن وہ اس کو اٹھا نہ سکے اللہ تعالیٰ نے وہ امانت زمین کو پیش کی جس کے اوپر یہ انسان بستا ہے وہ زمین اس امانت کو اٹھا نہ سکی اللہ تعالیٰ نے وہ امانت پہاڑوں کو پیش کی پہاڑوں نے آگے سے کیا کہا لَوَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّ رَأَيْتَهُ خَوَشْعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اللہ اگر یہ امانت تُو نے ہمارے حوالے کی یا امانت ہمارے سپرد کی یا اس کا کچھ حصہ بھی کیا خَوشْعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ پورا کا پورا پہاڑ روئی روئی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ پڑے گا وَحَمَلَحَ الْإِنسَان لیکن اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے پھر سپرد کیا کس کے انسان کے اِنَّهُ قَانَ ظَلُومًا جَهُولًا انسان سمجھتا ہے اُوتِیتُو عَلَى عَلْمٍ میں بڑا ٹیلنٹیڈ ہوں میرے پاس بڑی طاقت ہے میرے پاس بڑا حوصلہ ہے اللہ کہتا ہے اِنَّهُ قَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ ظالم اور جاہل ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں اس نے کونسی امانت اٹھا لی کونسی امانت اٹھا لی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی امانت اٹھا لی تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر انسانوں کو زبردستی خلافت دے دی انسان حالانکہ انسان نے یہ امانت اٹھائی ہوئی یا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ کا وعدہ پورا کر کے آیا وعدہ کر کے آیا ہوا ہے اس کا کام بنتا ہے کہ اس وعدے کو پورے کرے لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کو ڈھیل دیتا ہے انسان اپنے نفس کی پوجہ میں لگ جاتا ہے جھوٹے خدا بنا لیتا ہے تھوڑی سی مولت اللہ تعالیٰ نے علیہ اسماعیل کو کیا دی کہ انہوں نے وہ کعبت اللہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا اس کعبت اللہ کے اندر جو پہلا اللہ کا گھر تھا اس کے اندر ہی بت رکھ لیے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو ویسے تکلیفیں دی ویسے عذاب دیا ابو لحب کو نشان عبرت بنا دیا ابو لحب کے بیٹوں کو نشان عبرت بنا دیا ابو لحب کی بیوی کو نشان عبرت بنا دیا ابو جہل کو نشان عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے اہل مکہ کے اوپر کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں کے اوپر بھیجے تھے کبھی ان کے پاس کھٹمل آتے تھے کبھی مینڈکو کا عذاب کبھی خون کا عذاب کبھی ایک عذاب کبھی دوسرا عذاب جب وہ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں کو غرق کر دیا آل موسیٰ کو اہل موسیٰ کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اہل مکہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے لَا اللہم يرجیون جو ان میں سے مان گئے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر بنا دیا عمر بنا دیا علی بنا دیا حیدر کرار بنا دیا حمزہ بنا دیا عباس بنا دیا رضی اللہ تعالی عنہما سمیہ بنا دیا رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ بنا دیا عائشہ بنا دیا رضی اللہ تعالی عنہما اور جو نہیں مانے اللہ تعالی نے ان کو ابو لہب بنا دیا ابو جہل بنا دیا نشان عبرد بنا دیا زبردستی اللہ تعالی نے امانت دی انسان کا کام تھا اس امانت کو اٹھانا لیکن اللہ تعالی نے خلافت انسان کو زبردستی قائم کروا کے دے دی اب انسان کا کیا کام تھا اس امانت میں خیانت نہ کرے اپنی ذات کو بیچ میں نہ لے کر آئے اپنی نفس کے پوجہ میں نہ لگ جائے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہترین جانشین دیئے کہ جو چشم فلک نے نہ پہلے دیکھے نہ بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خشیت رکھنے والے اتنا نازک دل رکھنے والے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو نماز بھی آگے جا کے مشکل سے پڑھاتے ہیں بلکہ صحابہ سفارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا پائیں گے بہت نازک دل والے ہیں رکت تاری ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر نماز نہیں پڑھا پائیں گے لیکن ایسے ایسے باسعادت جانشین کہ وہی ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں عمر کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی ابو بکر آ کر حکمت سے بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ بھی بشر تھے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا تھا اور وہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ میری تلوار ان کا فیصلہ کرے گی کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کی رسی بھی زکاة میں دیتے تھے اب نہیں دے رہے تو ان کا فیصلہ میری تلوار کرے گی عمر بھی اس وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں مسلحت کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے جانشین اللہ تعالیٰ نے دیئے تھے پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر عمر کے بعد عثمان عثمان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین اللہ تعالیٰ نے وہ جانشین عطا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا ایک نظام قائم رکھا اس کے بعد انسانوں نے آہستہ 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 تنزلی کی تر روش اختیار کی فائنلی عباسیوں کے دور تک اور سلجوکوں تک اور عثمانیوں تک یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت بن چکی تھی ان کے ان سب کے مختلف بادشاہوں کے شروع کے کچھ لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہا ان سے خلافتیں قائم کرواتا رہا حکومتیں لیکن ان کے جانشین پھر گمراہی میں پڑھتے رہے لہٰذا وہ امانت کا بوجھ جو کب سے چل رہا تھا محمد الرسول اللہ کی امانت سے پھر ابو بکر سے پھر عمر سے پھر علی سے پھر حسن و حسین سے مسلمانوں تک آ رہا تھا اس کا بوجھ کتنا تھا کہ وہ اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا کہ منگول آتے اور ان کے سروں کو کے منار بنا دیتے لیکن وہ امانت محمد الرسول اللہ سے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اس میں وہ بوجھ بھی شامل تھا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے انسانوں کو ملا وہ بوجھ بھی شامل تھا جو سلمان علیہ السلام کی جانشینی میں ضائع کر دیا انسانوں نے وہ بوجھ بھی شامل تھا جو موسیٰ علیہ السلام جو خلافت اور نظام چھوڑ کر گئے تھے وہ بوجھ بھی شامل تھا جو ابراہیم علیہ السلام انسانوں کے حوالے کر کے گئے تھے وہ بوجھ بھی شامل تھا جو نو علیہ السلام سے کی رو گردانی کرنے پر انسانوں کے سپرد ہوا وہ بوجھ بھی شامل تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کے سپرد ہو رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا وہ کام نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو حضرت نوہ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کیا تھا کہ حضرت نوہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ اس قدر ظالم اور کافر ہو چکے ہیں کہ یا اللہ کافروں میں سے ایک بھی زمین کے اوپر نہ چھوڑ اگر تو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے بلکہ یہ ان کے اولادیں بھی نہ فرمان ہوگی یہ تو ایسے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کیا جیسے حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا پھر موقع دیا پھر موقع دیا پھر اللہ تعالیٰ نے منگولوں کو وہ امانت دے دی پھر مغلوں نے منگولوں نے ہی اپنے ایک رشتہ داروں کو شکست دی اور ایک عرصے تک ساتھ آٹھ سو نو سو سال تک وہ منگول اور وہ ترک امانتدار بن کے رہے لیکن فائنلی مسلمانوں نے ان سے بھی مسلمانوں نے اپنی ان خلافتوں سے بھی غدارے کی ان کو بھی بادشاہتوں میں کنورٹ کر دیا اور بغاوتیں ہوئیں آج دنیا میں آٹھ عرب انسان بستے ہیں پچھلے کئی سو سال سے آپ زمین کا ایک انچ ٹکڑا بتا دیں جہاں پہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہو ایک انچ ٹکڑا بتا دیں جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائم ہو ایک انچ زمین کا ٹکڑا بتا دیں کہ جو اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر ہو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کے اوپر ہو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اہل زمین فرما برداری کی روش اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکات ان کے اوپر کھول دیتے زمین کا کون سا ایسا ٹکڑا ہے کہ جو فرما برداری کی روش کی اوپر ہے کیا امریکہ میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہے کیا یورپ میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہے کیا سعودی عرب میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہے کیا فلسطین میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہے کیا عراق میں ہے لیبیا میں ہے یمن میں ہے پاکستان میں ہے اندوستان میں ہے کوئی ایک جگہ بتا دیں ہر جگہ پہ کارٹ کھانے والی بادشاہتیں ہیں اللہ کی طرف سے پوائنٹڈ خلیفہ کو کسی نے قبول نہیں کیا امانت کتنی بڑی ہے ساتوں آسمانوں کو سمانی کا سماوات ساتوں آسمانوں کو اللہ نے پیش کی نہیں اٹھا سکے والعرض پھر زمین کو پیش کی نہیں اٹھا سکے والجبال پہاڑوں کو پیش کی نہیں اٹھا سکے انسان کے حوالے کی اتنی بڑی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بار بار آدید رہی مجددین بار بار آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نو سو سال سے زیادہ کی مولد دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو میری امت کو آدھے دن کی مزید مولد تو دے ہی دے گا لگ بگ ہزار سال حضرت نو علیہ السلام کے اور آدھا دن یعنی پانچ سو سال امت محمدیہ کے پندرہ سو سال ہونے کو ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں اب مولد بنتی ہے اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اب اس کے آگے صرف صرف ہلکی سی بھی ہلکی سی بھی آئیں بائیں کرنے والے کے ساتھ اللہ کا غضب اور غصہ کیسا ہونا چاہیے اب آپ خود بتا دیں تمہید آپ سن چکے ہیں آپ بتا دیں یہ بچہ ہے اس کو آپ ایک دفعہ بلائیں دو دفعہ بلائیں تین دفعہ دس دفعہ بلائیں پھر بھی آپ کہیں گے اٹھا کے لے پھر بھی یہ بھاگے پچاسوی دفعہ اس کا باپ بھی کہے گا کہ رکھو اس کو ایک یہ فرما بردار بچہ ہے انشاءاللہ یہ تو ایک ہی دفعہ بلانے پہ آتا ہے لیکن اگر یہاں پہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ خود بتائیں ہے کہ نہیں اور وہ رب کائنات سات لاکھ سال سے انسان کو بتا رہا ہے بلا رہا ہے یاد کروا رہا ہے کتنے سال سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں سات لاکھ سال ہو گئے ہیں اب کیا بنتا ہے اب بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ ہو جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ کا حکم ہو فبائعوہ ولو حبن علیہ السل جی کہ چاہے تم مر کے پہنچو چاہے تم غزٹ کے پہنچو چاہے تم بھوکے پہنچو چاہے تم پیاسے پہنچو اب بنتا تھا کہ آگے سے میری جرت ہو کہ میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لوں قوم کے لئے بنتا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ فرار اختیار کرتے اس قوم نے وہی کیا ہے جو حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے ویڈیو آئی جب بھی ان کو لیکچر کے لئے بلایا گیا جب بھی ان کو دعوت پہنچی جب بھی ان کو وڈس ایپ پہ میسیج گیا انہوں نے اس کو سوائپ اپ کر دیا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی انہوں نے کنی کتر آگئے انہوں نے یہی ضروری سمجھا کہ میرا کاروبار چار دن اور چل جائے پتہ چل گیا کہ امام المہدی آگئے ہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی کا خلیفہ اللہ تعالی کا حکم آگیا ہے میرا کاروبار چار دن اور چل جائے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا بنتا ہے آپ خود بتا دیں کیا بنتا ہے حالت اس قوم کی یہ ہے عملِ قومِ لوت اس قوم نے حلال کر دیا ہے حالت اس قوم کی یہ ہے کہ زنا گلی گلی ہو رہا ہے حالت اس قوم کی یہ ہے کہ سود یہ سرعام کھاتی ہے لیگل کر کے کھاتی ہے حالت اس قوم کی یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں ہر ممبر کے اوپر بیٹھنے والا اللہ اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے حالت اس قوم کی یہ ہے کہ فرقوں میں پڑ چکے ہیں حالت کہ رسول اللہ اور محمد اور رسول اللہ اور اللہ تعالی نے منع کیا ہے ناب طول میں کمی یہ قوم کرتی ہے اللہ تعالی کی نفرمانی یہ قوم کرتی ہے منافقت یہ قوم کرتی ہے اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ اس قوم میں اور آپ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالی کی اتنی رحمتیں ہمیں ملیں بجلی ہماری آتی ہے پانی ہمارے نلکوں میں آتا ہے سفر ہم آرام دے گاڑیوں میں کرتے ہیں پھل ہر قسم کا ہم کھاتے ہیں لباس کئی کئی قسم کا ہم پہنتے ہیں ایسی ایسی سہولتے ہیں اللہ تعالی نے آج کے انسان کو دیئے ہیں جو پچھلے دور کے بادشاہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جام جام ایک افسانوی پیالہ ہے جو ایران کے کسرا کے پاس ہوا کرتا تھا آج ہر ایک کی جیب میں موجود ہے جو دنیا بھر کی جہاں کی چاہتا ہے خبر لیتا ہے جہاں کی چاہتا ہے تصویر دیکھتا ہے اب اس قوم کا حال کیا ہونا چاہیے اللہ تعالی نے ایک قوم کی طرف دو رسول بھیجے تھے قوم نے ان کو جھٹلا دیا اللہ تعالی نے تیسرا بھی بھیج دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اور رسولوں نے آگے سے کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں قوم نے آگے سے کہا قوم نے برے برے الکابات رکھے قوم نے ان کو منحوس کہا قوم نے ان کو جھوٹا کہا برا بھلا کہا پھر رسولوں نے وہ موقع آیا کہ پھر رسولوں نے بھی جواب دیا وہ موقع آیا تمہیں پتا ہو تو تم خود منحوس ہو بلہ انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو پھر اللہ تعالی نے ایک اور بھی بھیج دیا تین کے بعد چوتھا تین رسول بھیجے چوتھا ایک مددگار بھی بھیج دیا اس نے کہا کہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے بندوں کی بات مان لو جو تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے صرف اللہ تعالی کی طرف بلاتے جب انہوں نے نہیں مانی تو پھر کیا ہوا انکانت اللہ صیحتم واحدتن فائضاہم خامدون پھر اللہ تعالی کو کسی لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی پھر اسرائیل سے حملہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی پھر ایٹم بم پھٹوانے کی ضرورت نہیں تھی پھر منگولوں سے حملہ کروانے کی گھوپڑیوں کے منار بنانے کی ضرورت نہیں تھی انکانت اللہ صیحتم واحدتن فائضاہم خامدون اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیخ اور دھاڑ بھیجی کہ وہ سب مٹ کر ملیا میٹ ہو کر ختم ہو کر مرجا کر رہے گئے ان سے زیادہ نہ فرمانی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور تو اور اب جب کہ ظلم شروع ہو چکا ہے دشمن نے حملہ کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ڈھال ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر تم لڑتے ہو امام ڈھال ہے اب بھی امام کے اب اپنی اپنی حکومتیں اپنی اپنی بادشاہتیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اب دشمن نے حملہ کر دیا ہے بچے کٹ رہے ہیں بچے کٹ رہے ہیں عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں عزتیں تار تار ہو رہی ہیں بھوکے پیاسے مسلمان وہاں پر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ساری دنیا کی بادشاہتوں کے اوپر فرض ہو چکا تھا کہ وہ ایکہ کر کے جمع ہو کر دشمن کا رستہ روکتے اور اللہ تعالیٰ غیرت بھی دلا رہا ہے اللہ کے رستے میں کیوں نہیں نکلتے والمستضافین ان فلسطین کے بچوں غزہ کے بچوں کے لیے کیوں نہیں جاتے جو مجبور کر دیا گئے ہیں من الرجال وہ مرد بھی مجبور کر دیا گئے ہیں والنساء عورتیں بھی مجبور کر دی گئی ہیں والولدان معصوم بچے بھی مجبور کر دیا گئے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال الظالم اہلوہ اس کے اہل ظالم ہیں یہ اسرائیلی ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیجے اس میں سے جو جو حق پر ایمان لانے والا ہے معصوم بچے وہ شہید ہو رہے ہیں جو نافرمانی کرنے والا ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد لیکن جو جو کھلم کھلا امام مادی کی مخالفت کرنے والا ہے وہ تو کفر بھی ہے جو امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے انکار کر رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑیں ہم تو یہاں بیٹھیں جس نے بھی ایسا کیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور یہ جو نام نحاد مسلمان دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ساری دنیا میں بادشاہتیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ ہونے کے دوران میں ریاض کے اندر عیسائی رکاساؤں کو بلا بلا کر کافروں کو بلا بلا کر ناج گانے کروائے ان کا معاملہ اب آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے آپ بتا دیں کیا ہونا چاہیے جو مجرم ہوتا ہے جب اس کے اوپر دفعہ لگ جاتی ہے الزام اور سارے ثبوت ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا اس سے پوچھا جاتا ہے یہ لو ثبوت یہ لو ثبوت یہ لو ثبوت یہ لو ثبوت ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس نہیں بیسیوں نہیں ہزاروں ثبوت تمہارے سامنے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا وہ خود منت آئے کہ مجھے سزا ہونی چاہیے یہ چارج سیٹ آپ لوگوں نے سن لی امت مسلمہ کی چارج سیٹ آپ لوگوں نے سن لی بتائیں کیا سلوک ہونا چاہیے کافروں سے سادھا ورز ہم ہو چکے ہیں ان المنافقین فی الدرق الاسولی من النار کافر تو کھلم کھلا لڑ رہے ہیں ان کا معاملہ تو بعد میں ہوگا منافقوں کا معاملہ پہلے ہوگا قُلَّا تَقْتُقْسِمُ تَعْتُمْ مَعْرُوفَةُ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جھوٹی قسمیں مت کھاؤ لبے کیا رسول اللہ نہیں چاہیے حرمتِ رسول پہ جان بھی قربان ہے جھوٹا وعد ہے اللہ کہہ رہا ہے قُلَّا تَقْسِمُ قسم مت کھاؤ تَعْتُمْ مَعْرُوفَةُ تمہاری اطاعت کا میں خوب پتائے امام مادی کی دعوت آ رہی ہے اور تم لوگ گھروں میں بیٹھ کر بھکواس کر رہے ہو جلسے لوگوں کی اٹینڈ کرتے ہو سیاسی پجانیوں کے پیچھے بھاگتے ہو شب دبازوں کے پیچھے بھاگتے ہو اپنے بادشاہوں کو پوچھتے ہو اپنی دولت کو اپنے کاروبار کو پوچھتے ہو قُلَّا تَقْسِمُ قسمِ مت کھاؤ تَعْتُمْ مَعْرُوفَةُ تمہاری اطاعت ہمیں خوب پتائے لہٰذا جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پھر اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عزت نو علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کیا تھا کہ پھر وہ رحمت بن کر آنے والا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وہ بھی پھر کہہ اٹھتا ہے رَبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ اے اللہ ان کافروں میں سے ظالموں میں سے ایک بھی نہ چھوڑیے اِنَّكَ انتَذَرْهُمْ يُظِلُوا عباد اگر تُو نے کوئی بھی چھوڑ دیا تو یہ مزید شیطانیاں کرتے رہیں گے مزید شیطان کے رستوں پر چلتے رہیں گے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرَنْ كَفَّارَ بلکہ ان کی اولادوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے یہ جنیں گے بھی تو کافر اور فاجر ہی جنیں گے یہی معاملہ اس وقت ہو چکا ہے پوری دنیا کا آپ سب بہت اچھی طرح سن چکے ہیں اور ایک تو امام کے پیچھے نہ کھڑا ہونے کی وجہ سے دوسرا ظلم کا ہاتھ نہ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس حدیث کے مطابق لازم آ چکا ہے کہ جب انسان ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی لپیٹ میں لے لے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لازم آ چکا ہے اور ابھی بھی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تھی وہ ایک دن میں تھوڑی بن گئی ہوگی کتنا وقت لگا ہوگا جس کے اندر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا اور تمام مومنین کو بھی جمع کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے مومن اہلہ خانہ کو بھی جمع کیا تھا وہ گریس پیریئر تھا جس کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے توبہ کا موقع تھا کہ اب بھی دیکھ لو یہ کشتی تیار ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے نوح آنے والا ہے لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہ مانیں اب بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر ڈیٹس کے ساتھ گریس پیریئر دے دیا ہے کہ جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اب بھی موقع ہے رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے لَا اے لَا امام مہدی ان کے اہلِ خانہ اور جو بھی ان کے ساتھ شامل ہو ان کے امان کے گھر میں شامل ہو ان کے ساتھیوں کے پاس آ کر امان لے لے اور جو بھی امان رکھے یا اللہ ان سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھنا اب بھی موقع ہے انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ نو علیہ السلام کا بیٹا ہو کر کہے کہ میں جودی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور میں اس موج سے بچ جاؤں گا انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں لایا بار بار آیا لیکن آخری موقع کے اوپر پیچھے ہٹ گیا اس کو یونیورسٹی جانے کا تو ٹائم مل رہا ہے کالج جانے کا تو ٹائم مل رہا ہے کاروبار اور دکان کھولنے کا تو ٹائم مل رہا ہے اس امان کی جگہ پہ آنے کا ٹائم نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک بار بھی لائے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ امان میں رہے اللہ تعالیٰ کسی کا دل نہ پھیرے حق پہ آنے کے بعد ربنا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے اور اس آنے والے عذاب سے ہم سب کو بچا لے اور ایک بہت اہم بات اور بھی کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس وقت اصل تو میرا آج بات اس موضوع پہ کرنی تھی لیکن کچھ نئیس لوگ بھی تھے تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہ درہ ریمائنڈر ہو جائے کہ اللہ کا غضب اور غصہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب یہ ایک آیت ہے اس سے مجھے درہ آسانی ہو جائے گی سمجھانے میں کہ اب ایک تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریح حکم کو نہ مان کے کفر کر چکے ہیں ان کے اوپر عذاب آئے گا لیکن جو کفر کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں یا ایہا لذین آمنوا لا تتخذوا آباؤکم آباؤکم و اخوانکم سن لیں اولیاء انستحب الكفر على الایمان ومن یتولہم منکم فولائکہم الظالمون اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ سمجھو نہ بناو سورة التوبہ آیت نمبر تیس یا ایہا لذین آمنوا لا تتخذوا آباؤکم و اخوانکم اولیاء اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کو بھی اپنا دوست نہ بناو انستحب الكفر على الایمان اگر وہ کفر کی روش کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں ومن یتولہم اور جس نے اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست بنایا جو کافر تھے کافر بھائیوں اور دوستوں کو ومن یتولہم منکم فولائکہم الظالمون وہ کیا ہوں گے ظالمون اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے یہ جنوری تک کا گریس پیریڈ ہے ایک ایک دفعہ پشلی دفعہ بھی گزارش کی تھی ایک دفعہ زیادہ دفعہ جتنے بھی آپ نے بتانا ہے حق کی بات بتا دیں پھر جو نہیں مان رہا حق بات کو اس سے بھری ہو جائیں انہ من ازواجکم و اولادکم آدو لکم فحضروہم بعض وقت آپ کے اولاد اور بیویوں میں بھی دشمن ہوتے ہیں آپ کو فحضروہم ان سے بھی بچ کے رہنا ہے جو حق کی بات نہیں پیچان رہا مان رہا اس کو اپنا ولی اور دوست نہ سمجھیں اس کو اپنا ولی اور دوست نہ سمجھیں یہ نہ ہو جیسے اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نہ ہو کہ پھر وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصا پھر یہ نہ ہو کہ جب وہ چکی چلے تو وہ گھیوں کے ساتھ جو گھن پستے ہیں اس گھن میں ہم نہ آجائیں نعوذ باللہ من ذالکم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّا سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ کوئی سوال کسی کا کوئی بات ہے تو بتا دیں موسیقی